ہرے دوستو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا منتر جپنے سے یا لگاتار جپنے سے یا ہم کی دیکھشہ لینے سے فائدہ ہوتا ہے یا نشیتھی فائدہ ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے ایک آپ کو سچی گھٹنا سناتے ہیں یہ کوئی کہان ہی نہیں ہے کہتے گسوامی تلسیداز جنہوں نے حنوان چالیسہ کی رچنا کے لیے ان کو بچپن سے ہی رام بولا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ رام نام لیا کرتے تھے اور پرم بھک تھے بھگوان رام کے تو ان دنوں اکبر کا شاشن تھا اکبر کو یہ بات پسند نہیں آئی اکبر نے تلسیداز کو بولا کہ رام رام کرنا بند کر دو اور اسلام قبول کر لو تلسیداز کہاں سننے والے تھے وہ تو رام رام کی دن میں لی اکبر نے بولا انہیں اٹھا کر جیل میں بند کر دو جب تک یہ چپنے اور مانے نہیں تب تک چھوڑنا نہیں تلسیداز کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا اور کہتے ہیں کہ تلسیداز جی نے ہنمان چالیسہ کی رشنہ کی تھی وہ ہنمان چالیسہ پڑھنے لگے اور لگاتار پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو کہتے ہیں ہجاروں کی سنکھیاں میں بندر وہاں آگئے جیل میں اور مغل سینکوں کو نوچنے کھسوکنے لگے اور ان کے اوپر جم کر آکرمنٹ کر دیا تس ہجار بندر انہیں مغل سینکوں کے اوپر حملہ کر دیا وہ اتنے سارے بندر کہاں سے وہ لگتا ہے عشور نے ہی بھیجے ہوں گے حرمان جی کی ہی وانر سینہ ہوگی منتروں میں اتنی شکتی تو اکبر نے گھبرا کر ان کو بھیج دیا یہ سچی گھٹنا ہے یہ کوئی مائیتھولوجی نہیں کوئی کالپنک کاری نہیں ہی ہزاروں سال پہلی گھٹنا اکبر کی جمانی کی گھٹنا ہے تو آپ کا کوئی ایسا کام ہے نا جو بن نہیں رہا ہو جو اٹک گیا ہو جو لٹک گیا ہو آپ کے کوئی پریجن مصیبت میں ہو کوئی بڑی بڑی گمبھیر بیماریاں آ گئے ہو کوئی بڑے بڑے آرثک سنکٹ آ گئے ہو تو کسی ایکسپورٹ سے آپ پوچھ کر یا خود ہی ریسرچ کر کے ان منتروں کو ویدھی ویدھان سے یا پھر کسی یوگی گروہ سے دکشہ لے کر آپ ان منتروں کو لگاتار جپو لگاتار جپو منتر نشچت ہی ریجل دیتے ہیں منتر ہمارے منت سے ایسی وائیبریشن نکالتے ہیں باہر بڑی تیج وائیبریشن رہتی ہیں منتروں کی رچنا آج سکھوڑی ہوئی ہے سیکڑوں ہچاروں سال پہلے ان منتروں کی رچنا ہوئی ہے یوگ گریشی مونیوں نے ان کا نرمان کیا ان کے شبدوں میں بہت تیج فریکوینسی رہتی ہیں برمان میں جاتے ہیں اور ریلیٹ سوری ریلیٹیٹ اورجہ کو بڑی تیجی سے اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں تو میں نے تو منتروں کے بڑے چمتکاری انبھو لیے میرے ویڈیو پر دھیر سارے لوگوں کے بہت سارے کمنٹ ہیں نسٹی تھی فائدہ ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی منتر جپنے کے بعد بھی ہمارے کام نہیں ہوتے دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایشور کی ہاتھ میں رہتی ہیں تو ہم نے بہت افرٹ کیا اور پھر بھی کوئی کام نہیں بنا تو اسے ہمیں ایشور کا فیصلہ سمجھ کے سویکار کر لینا چاہئے ایشور کی یہی برضی ہوگی کچھ ہمارے ایسے کرماؤں گے کہ ہمیں ایسا فل ملا سویکار کر لینا چاہئے لیکن 99% آپ کو ریجلٹ ملے گا 99% تو یہ بہت بڑی بات ہے نا جب آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اپنی سبیدھا کے لیے اپنی پرگتی کے لیے اپنی مصیبت اپنی بیماریوں کے لیے منتروں کا چاپ تو کر سکتے ہیں ویڈیو میرے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں لیکن بات پتے کی اور مطلب کی کرتا ہو جبرستی ویڈیو کو سٹریچ کر کے کوئی فائدہ نہیں آپ کا اور میرا دونوں کا قیمتی وقت پر بات ہوگا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنواد جو اپنا قیمتی سمجھ دیتے ہیں میرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریے گا ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کر لیجئے گا میری لکھوئی کتاب پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں جو لنک دی ہے وہاں سے آپ آرڈر کر کے مگا سکتے ہیں بہت بہت دل جواد